عائشہ جب بات کرتے ہیں پاکستانی عورتوں کی تو پاکستانی عورتوں کو دو خاص obsessions ہیں گورہ رنگ اور ویٹ لاؤس لیکن مجھے امید ہے کہ آپ کے پاس ویٹ لاؤس کے لیے آتی ہوں گے عورتیں آپ انہیں کیا سجسٹ کرتی ہے انہیں کس طرح سے گائیڈ کرتی ہے یہ بتائیے پرابلم بشرا یہ آتی ہے کہ خواتین کھانا نہیں چھوڑ سکتی لیکن ویٹ لاؤس بھی ہمیں مہینے میں کوئی دس سے پندرہ کلو ایک مہینے میں کم از کم ریزلٹ چاہیے ہوتے ہیں سب سے پہلے تو لائف سٹائل ہی موڈیفائی کرنا ہے تھوڑی بہت واک ہونی چاہیے کوئی فیزیکل ایکٹیوٹی ہونی چاہیے سب سے بڑھ کر یہ جو کھانا کھا رہے ہیں اس کو ہاف کر دیں بیکری آئیٹمز کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے فروٹ ان ویجٹیبلز کا استعمال ضرور کرنا ہے تاکہ آپ کو کسی چیز کی کمی نہ ہو دودھ پتی نہیں پینی چاہے کا استعمال کرنا ہے دونوں چیزوں میں زمینہ اسپان کا فرق ہے چاہے میں دودھ کم سے کم ہونا چاہیے چینی شکر کا استعمال رکھ سکتے ہیں لیکن نہ ہونے کے برابر چیٹ میل جو ہمارے ہاں ہر رات کو ہم لوگ باہر سے کچھ نہ کچھ شورما منگا لیا برگر منگا لیا یہ پندرہ دن میں ایک دفعہ ہونا چاہیے اگر آپ بیٹ لاؤس کر رہے ہیں تو ٹھیک 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 تو پھر یہ بتائیے کہ بیلنس ڈائٹ کس طرح سے آپ اپنی زندگی میں شامل کرے اور ہمیں ایک بیلنس ڈائٹ کا چاٹ کس طرح سے بنا سکتے ایک عام انسان کے لیے دیکھیں سب سے پہلے تو ڈائیٹ کو سر پر سوار نہ کریں جب آپ ڈائیٹ کو سر پر سوار کر لیتے ہیں آپ چیزیں امیٹ کرتے جاتے ہیں یا چیزیں ضرورت سے زیادہ ایڈ کرتے جاتے ہیں جیسے ہم بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں پاکستانیوں کی لائف اتنی بھی بری نہیں ہے ہمارا لائف سٹیل جتنا ہم سمجھتے ہیں بیلنس ٹائٹ میں روٹی شاول کا استعمال یعنی کابو ہائیڈریٹس کا اناج کا استعمال ضرور کرنا ہے فروٹس ویجٹیبلز کا استعمال ضرور کرنا ہے دالوں کا انڈے کا گوشت کا استعمال ضرور کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فیٹس کا استعمال رکھنا ہے لیکن کم ہیلڈی فیٹس جیسے نٹس وغیرہ کا استعمال ہینڈ فل جو ہے وہ دن میں ضرور ہونا چاہیے اس سے زیادہ آپ نے ان چیزوں کو استعمال نہیں کرنا بس تھوڑا سا انہی چیزوں کو سمجھ لیں تو آپ کی ڈائٹ جو ہے وہ بیلنس ہو سکتی ہے ٹھیک تو یہ بتائیں جب ویٹ لوس کی بات کرتے ہیں یا آور ویٹ کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آور ویٹ کی بات کرتے ہیں کہ بہت زیادہ ایک پرابلم ہے ہمارے معاشرے میں آور ویٹ اورتے جب آپ کے بات آتی ہیں کہ آور ویٹ سے انہوں نے اپنا ویٹ کم کرنا ہے تو وہ آپ ان کو کس طرح کی ڈائٹ پلین گائیڈ کرتی ہیں دیکھیں ڈپینڈ کرتے ہیں میڈیکل ہسٹری کے اوپر اگر کوئی ڈائبیٹک ہے تو اس کا ڈائٹ پلین ڈیفرنٹ ہوگا کوئی ہائیپرٹنسیو یعنی بلڈ پرشور کا پیشنٹ ہے تو اس کا ڈائٹ پلین ڈیفرنٹ ہوگا ہر ایک کا ڈائٹ پلین ڈیفرنٹ ہوتا ہے بہت جنرل انسٹرکشنز وہی ہوتی ہیں کہ آئل کا استعمال رکھیں چھوڑیں مات اکثر لوگ یہ کرتے ہیں وہ کھانا اوبال اوبال کے لینے لگ جاتے ہیں اس سے ہوتا کیا ہیر فال سکن سیگی ہونا شروع ہو جاتی ہے یا دود دہی کا استعمال مکمل طور پر چھوڑ دیتے ہیں کئی لوگوں کو میں نے کہتے سنیں یہ تو موٹا کر دیتا ہے دودھ ہی ہم نے نہیں لینا ہوتا یہ تو بھینس کے بچے کی غزائے وغیرہ وغیرہ تو ان مت سے بہر نکل کے ایک ہیلدی بیلنس ٹائٹ کی طرف لائے جاتا ہے تھوڑی بہت فیزیکل ایکٹیوٹی بتائی جاتی ہے انہیں سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی کیلوریز کلکولیٹ کر کے پورے دن میں اس کے اندر کیسے رہنا ہے تو یعنی کہ فیزیکل ایکسرسائز بہت ضروری ہے اگر کوئی اس طرح کی سکیم لے کے چل رہے ہیں اپنی زندگی میں کہ آپ نے ویٹ لاؤس کرنا ہے تو اگر آپ ایکسرسائز نہیں کرے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے ٹین تھاؤزن سٹیپس پر ڈے آپ کے ہونے چاہیے ان جو اب ہم گھروں میں کام کرتے ہیں وہ اس میں بلکل بھی کاؤنٹ نہیں ہوتا آپ کا ہارٹ ویٹ بڑھنا چاہیے صحت مند رہنے کے لیے فیزیکل ایکٹیوٹی بہت ضروری ہے یہ جو ہماری لائف کم ہوتی جا رہی ہے ہوتا کیا ہے کہ پہلے جی ہمارے بڑے بڑے اسی نوے سال تک زندہ رہتے تھے اب لوگ جو ہیں وہ ففٹی سکسٹی تک لوگوں کی لائف جو ہے وہ رہ گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ فیزیکل ایکٹیوٹی گھر چھوٹے ہو گئے ہیں اب ہم وہ زمینوں پہ تو رہتے نہیں ہیں لیکن خوراک ہم نے اتنی رکھی ہوئے ہیں تو فیزیکل ایکٹیوٹی ویسے ہی صحت مند رہنے کے لئے بہت ضروری ہوتی ہے ٹین تھاؤزن سٹپس پرڈے کریں پاؤں میں کوئی چوٹ آئی ہوئی ہے یا ویسے کوئی ہیل پین کا مسئلہ ہے تو آپ جم جوائن کر کے وہاں پہ سائیکلنگ موکہ رہا ہے یا کوئی بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں وہ فیزیکل ایکٹیوٹی ضروری ہے تو یہ بتائیں آپ نے آئیل کی بات کی تھی یوشلی کہا جاتا کہ گھی میں نہیں کھانا چاہیے آئل کا استعمال کریں اس کے ساتھ ساتھ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سرسو کا تیل کا استعمال سٹارٹ ہو گیا آلیف آئل کا استعمال سٹارٹ ہو گیا اب ہر کوئی تو افورڈ نہیں کر سکتا آلیف آئل تو آپ کیا سجسٹ کرتی ہے کہ اس کا آلٹرنیٹیف کیا ہے اور کیا یہ واقعی ہیلدی ہے دیکھیں ایکسس آف اینی ٹھنگ از بیٹ آلیف آئل بہت ہیلدی آپ اس میں کوکنگ کر سکتے ہیں پہلے ایک زمانے میں کہا جاتا تھا اس میں کوکنگ نہیں کرنی چاہیے آپ اس میں کوکنگ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہی بہت زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیں گے کھانے کے اوپر تری آرہی ہوگی تو یہی انہیلدی بھی ہو جائے گا ایکسس آف اینی ٹھنگ از بیٹ جہاں بات آپ نے گھی کے سرسوں کا تیل استعمال ہوتا ہے یا گھی استعمال ہوتا ہے دیسی گھی باقی آئلز کے نسبت سپیریئر نہیں ہیں وہ ویسا ہی ہے جیسے باقی ہیں اور یہ جو ہم بہت زیادہ اس کا استعمال کرتے ہیں کافی میں ڈال کے یا کھانوں کے اوپر ڈال ڈال کے یا روٹی پر لگا لگا کے میں نے لوگوں کو بقاعدہ کہتے سنے ہیں کہ اگر اس کو روٹی پر لگا کر لیں گے اس میں فیٹ نہیں ہوتا یہ بالکل غلط ہے یہ فیٹ ہی ہے ایکچھلی جہاں تک مسترڈ آئل کی بات ہے اس پر کانٹروورسی ہے کہ جی اس میں ریوسی کے سرز زیادہ ہے جو کہ کینسرس ہو سکتا ہے تو جب تک اس پر کوئی حتمی رائے نہیں آتی سرزوں کے تیل کو وائٹ ہی کرنا چاہیے ٹھیک اب یہ بتائیں جب ہم آورویٹ کی اگین بات کرتے ہیں آورویٹ کی وجہ سے آپ کے جو جوائنٹس ہیں آپ کے جو ہڈیاں ہیں اس میں کھچاؤ پڑتا ہے درد شروع ہو جاتی ہے تو ایسی کونسی ڈائیٹ رکھے یا اس ڈائیٹ میں سے کون کونسی چیزیں آپ ایکسکلوڈ کر دے کہ اس طرح کے مسئلے آپ کو نہ دیکھنے پڑے اچھا ایک تو یہ کہ جوائنٹ پین کا مسئلہ بڑھتا جائے گا اگر آپ کا ویڈ بڑھتا جا رہا ہے میں اپنے پیشنٹس کو کہتی ہوتی ہوں کہ ہڈیاں بھی کتنا بوجھ آپ کا اٹھا سکتی ہیں میرے پاس وہ کلائنٹس پر آتے ہیں ڈیٹ سو ایک سو ساٹھ ایک سو ستر کلو تک فی میلز کا ویڈ گیا ہوتا ہے پھر ظاہر ہے اس میں ہڈیوں کی بھی بس ہو جاتی ہے جہاں تک بات ہے کہ ہم ڈائیٹ کو کیسے منیج کریں کالیجن اس کے لیے بہت اچھا ہے وہ ہڈیوں کی یخنی کے اندر ہوتا ہے لیکن ہڈیوں کی یخنی کے اندر آئل بھی پھر بہت زیادہ ہوتا ہے انہیلدی فیٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو دو ہفتے میں ایک دفعہ پائے کا استعمال یا ہڈیوں کی یخنی کا استعمال کریں دو ہفتے میں ایک دفعہ اگر آپ کی کولیسٹرول کی ہسٹری ہے تو آپ نے یہ بھی نہیں کرنا جس اپنی فیزیکل ایکٹیوٹی تھوڑی سی بڑھائیں گھٹنے کی درد ہے تو آپ فیزیو تیرپیس سے وہ والی ایکسرسائزز پوچھ سکتے ہیں جس سے گھٹنے کی پین بھی آپ کی سب سائٹ ہوگی اور آپ کی فیزیکل ایکٹیوٹی بھی ہو جائے گی فیزیو تیرپیس اس میں بہتر گائیٹ کر سکتے ہیں جہاں تک ڈائیٹ کی بات ہے روٹی چاول کم سے کم مطلب رائس کے بارے میں آپ کیا سجسٹ کریں گی یوشلی کہا جاتے کہ اگر تو آپ روٹی کھاتے ہیں تو پھر آپ رائس چھوڑ دیں آپ دونوں چیزیں آٹے ٹائپ اپنی ڈائیٹ میں مت رکھیں یہ بھی کہا جاتا ہے آپ کیا سجسٹ کریں گی کہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں ایک بیلنس ڈائیٹ لے کے چلنی ہے تو آپ صرف روٹی کا استعمال کریں سی نوٹو رائس یا رائس رکھے تو سی نوٹو روٹی اچھا اگر آپ ون بائ فور چپاتی لے رہے ہیں یا آپ ٹین ٹو ٹو ٹیبل سپون رائس اکٹھے بھی لے رہے ہیں تو کوئی نقصان نہیں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کابو ہائیڈریٹ سے ایک وقت میں لے کتنے رہے ہیں پرابلم یہ آتی ہے کہ پیشنٹ نے آدھی روٹی ایک روٹی بھی کھانی اور ساتھ پوری پلیٹ بھر کے چاولوں کی بھی کھانی ہے وہ غلط طریق ہے اگر آپ کو پوری روٹی اور چاولوں کی پلیٹ چاہیے وہ حالت ہے پھر ایک چیز دوپہر میں رکھیں ایک چیز رات میں رکھیں مکس کریں پورشن میں رہ کے آپ مکس کر سکتے ہیں اس میں کوئی ہرش نہیں ہے لیکن پورشن سے باہر نہیں جانا میں اپنے پیشنٹ کو روٹی جاول اکٹھے منہ کر دیتی اس کی وجہ یہ نہیں ہے اس سے کیلوری زیادہ ہوتی ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ پھر پیشنٹ کی ہاتھ نہیں رکھتا میرا اپنا نہیں رکھتا کئی دفعہ تو ہم پیشنٹ سے بھی یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو اس لیے ہم روٹی چاول اکٹھے اکثر منہ کر دیتے ہیں بہت سارے ڈائیٹیشنز بھی منہ کر دیتے ہیں اس کے پیچھے وجہ یہی ہوتی ہے کہ دونوں چیزیں جب علاو کرتے ہیں آپ اتنا ہی زیادہ کھاتے ہیں سالن بھی زیادہ ڈال لیا چاول بھی زیادہ ڈال لیا کیلوریز کیا آپ نے بات کی کیلوریز سے مجھے یاد آیا کہ جب آپ جم جاتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ جم تو ہم کری رہے جم میں جو ایکسرائز ہم کرتے ہیں ہماری کیلوریز برن ہو جائیں گی تو چلیے جو دل کرتے ہیں ہم کھا لیتے ہیں وہاں پہ ہم جا کے کمپنسیٹ کر لیں گے تو کیا یہ صحیح ہے دیکھیں ڈیپینٹ کیا آپ جم کر کتنا رہے ہیں اور پھر آپ اس کی اگنس فوڈ کونسی چوز کر رہے ہیں جیسے بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں جم سے نکلتے ساتھی برگر کھانے چلے گئے کولڈ کافی پینے فاس فوڈ کی اگر میں بات کرتی ہو تو پھر تو آپ سیلیکشن آف فوڈ ہی پھر سیلیکشن آف فوڈ آپ کی بہت پور ہے اس کا پرابلم آ رہے ہیں اگر آپ ویسے اپنی ہیلڈی ڈائٹ بڑھا دیتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بیکس کہیں نہ کہیں آپ جم کر کے اس کو برن کری رہے ہیں آپ صاف سترا کھاتے رہیں گے پھر مسئلہ نہیں ہے بٹ اگینسٹ جم کے اگر آپ نہاری پائے ڈیلی بسیس پر شروع کر دیں گے یا فاس فوڈ بگر پھر کوئی فائدہ نہیں ہے